پیارے دوستو آپ لوگوں کا آپ کے یوٹیوب چینل میں ایک بار فیرس ہوگا تھے سپورٹس کوٹے کی ویکنسی یہاں پر نکل کر آئی ہے دو سو بہتر ویکنسی سب سے بڑی جو ہے یہاں پر سپورٹس کی ویکنسی نکل کر ہے ٹو سیونٹی ٹو ویکنسی میلز اور فیمنز دونوں کے لیے ہے اور ایس ایس بی میں اور اون لائن فوم ہے اوف لائن نہیں ہے اور کون کون سے گیم ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے ساری چیزیں آپ ویڈیو میں ان تک بنے رہے چلیے بات کرتے ہیں یہاں پر گیم کی آرچری مین کی اگر بات کرے تو یہاں پر ٹوٹل جو ہے پانچ ویکنسی نکلی ہے آرچری گیم میں جو کی مین میں ہے اور آرچری وومین میں چھے ویکنسی ہے ٹوٹل ٹوٹل چھے ویکنسی بات کرتے ہیں ایتھلیٹکس مین کی تو ایتھلیٹکس مینس میں کافی ویکنسی ہے یہ مین کی ہے یہ دیکھیں آپ ٹوٹل تیز ویکنسی جو ہے ایتھلیٹکس مینس میں ہے یہ جہاں رکھیں جون جون سے گیم ہے آپ اس چیز کا دھیان رکھیں اس کے بعد کرتے ہیں ایتھلیٹکس مومنس کی تو الگ الگ اس میں ہے الگ الگ چیزیں آٹھ سو پندرہ سو اس میں ٹوٹل جو ویکنسی ہے یہاں پر بھی بڑی ویکنسی نکل کر آئی ہے گلز کی بھی جو کی تیز ویکنسی تیز ویکنسی یہاں پر گلز کی دی گئی ہے ٹھیک ہے دوستو تو اس کے بعد بوکسنگ مین کی بات کرتے ہیں تو ٹوٹل یہاں پر جو بوکسنگ مین کی ویکنسی نکل کر آئی ہے یہاں پر ٹوٹل آئی ہے گیارہ ویکنسی یہ ٹوٹل بوکسنگ مین کی وومنس کی اگر بات کریں تو وومنس کی ٹوٹل جو ویکنسی نکل کر آئی ہے یہاں پر تین ویکنسی نکل کر آئی ہے اور یہاں پر اگر ہم بات کریں بوڈی بلڈنگ مین کی تو یہاں پر ٹوٹل 5 وقنسی آئی ہیں بات کرتے ہیں یہاں پر basketball man کی تو یہاں پر جو نکل کر آئی ہیں وہ آئی ہیں 4 وقنسی basketball اگر�� وومنز کی بات کریں تو یہاں پر ان کی بھی 4 وقنسی ہے guard forward power forward center forward بات کرتے ہیں یہاں پر cycling man اور وومنز کی تو man میں اگر بات کی جائے بات کریں ایکшو ویقنس کی تو یہاں پر و manuscript میں جو ویکنسی ہے تین ہے اور فینسنگ مین میں ایک ویکنسی ہے تو کافی ساری ویکنسی نکل کر آئی ہیں جن واشٹنگ اگر وومنس کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر ٹوٹل ایک ویکنسی ہے ہوکی وومنس کی اگر بات کریں تو یہاں پر تین ویکنسی ہے اور ہوکی مینس کی اگر بات کریں تو یہاں پر ہوکی مینس میں پانچ ویکنسی ہے بڑی ویکنسی نکل کر آئی ہیں بہت ساری یہاں پر بات کرتے ہیں یہاں پر جوڑو کی جوڑو من کی اور وومنس دونوں کی بات کرتے ہیں یہاں پر تو منس میں جو ہے پانچ وقنسی ہے اور وومنس میں ٹوٹل چھے وقنسی ہے بات کرتے ہیں کبڑی وومنس کی تو یہاں پر کبڑی وومنس میں جو ہے پانچ وقنسی ہے کراتے مین کی اگر ہم بات کریں تو ٹوٹل یہاں پر سات وقنسی نکل کر آئی ہیں کراتے وومنس کی بات کریں تو یہاں پر ان کی بھی ساتھ وقنسی ہے پینسک سلٹ من کی نئی وقنسی نکل کر آئی ہیں total 8 وقنسی آئی ہیں یہاں پر منس میں اگر وومنس کی بات کرے تو یہاں پر total جو وقنسی آئی ہے وہ 7 نکل کر آئی ہیں بات کرتے ہیں پاور لیکٹنگ من کی تو یہاں پر منس میں 3 وقنسی ہے اور وومنس میں جو ہے آپ کی پہاچ وقنسی ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سوٹنگ اسپورٹس مaire یہاں پر ائر پیسٹل وغیرہ میں دو وکنسی ہے سوٹنگ وومنس اسپورٹس میں چار وکنسی ہے سوومنگ مین کی بات کرتے ہیں یہاں پر الگ الگ تین میٹر سپرنگ بورٹ ڈریئونگ میں transparent ہو جو ہے سوومنگ ونس میں ونس میں بارہ وکنسی نکل کر آئی ہیں اگر وومنس کے ہم بات کریں تو tota peel جو یہاں پر وکنسی نکل کر آئی ہیں وہ آئی ہیں یہاں پر تیرہ ویکنسی بات کرتے ہیں تائے کامانڈو من کی تو یہاں پر تائے کامانڈو من dart میں آٹھ ویکنسی آئی ہیں بڑی اپ ڈیٹ ہے بھائی ہے اس کے بعد poomers under 30 age ایک ویکنسی ہے یہاں پر اور تائے کامانڈو میں یہاں پر ٹوٹل 6 ویکنسی انڈر age میں ایک ویکنسی ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں والیول من нetricalے اور وومنس دونوں کی تو یہاں پر دونوں میں ایک ایک ویکنسی نکل کر آئی ہیں سیٹر ملوکر وومنس میں مینس میں ٹو ویکنسی ہے اس کے بعد ریسلنگ مین فری شٹائل کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر جو ویکنسی نکل کر آئی ہیں وہ آئی ہیں ٹوٹل دس ویکنسی نکل کر آئی ہیں تو بہت ساری ویکنسیز بار نکل کر آئی ہیں بھائی اور رومنی شٹائل میں سات ویکنسی ہے رومنی شٹائل میں سات ویکنسی ہے اور فری شٹائل میں سات ویکنسی ہے ووسو وومنس میں اگر بات کرے تو ٹوٹل تین ویکنسی آئی ہے نکل کر یہاں پر اور اس کے بعد ووسو وومنس سندہ میں جو ہے ٹوٹل ویکنسی چھے نکل کر آئی ہے تو کافی ساری ویکنسی آئی ہے بات کرتے ہیں وارٹر سپورٹس کی تو وارٹر سپورٹس منس میں ایک ویکنسی آئی ہے وارٹر سپورٹ وومنس میں بھی ایک ویکنسی آئی ہے ٹوٹل نہیں سوری تین ویکنسی ٹوٹل آئی ہے روئنگ اس میں تین ویکنسی آئی ہیں اس کے بات کرتے ہیں ویٹ لپٹنگ مین میں تو یہاں پر ٹوٹل نو ویکنسی نکل کر آئی ہیں ویٹ لپٹنگ مومنس میں ٹوٹل ملا کر اگر ہم بات کریں تو جو پوری ویکنسی نکل کر رہی ہے وہ آئی ہے 172 ویکنسی مینس اور وومنس دونوں میں اگر یہاں پر ہم بات کریں تو کوالیفیکیشن کی تو کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے یہ بھی ہم بات کر لیتے ہیں جو آپ کی ایج ہے وہ آپ کی کیتنی ہونی چاہیے اور کیا کیا ہونی چاہیے اس کی بات کریں تو ایج آپ کی 18 سے 23 سال ہونی چاہیے پلیئر ہو ہے یا پلیئر اسٹیٹ یونین سینئرس یونین نیشنل کھیلہ ہونا چاہیے پلیئر ریپرزنٹ یونیورسٹی یا پلیئر اسٹیٹ اسکول گیمز یا کوئی اووڈ جیتا ہوا ہے اس میں لئے رکھا ہے سپورٹ ویل بھی ویل بھی ٹیکن ڈا ٹو ایئر پاس ٹو ایئر جو ہے آپ کا ہونا چاہیے نیوز پیپر میں جو نکلا ہوئے اس کے حساب سے دو سال آپ کا ہونا چاہیے تو یہ چیز آپ دھیان رکھیں نوٹ کرنے کی چیز ہیں اس کے علاوہ اور کیا کیا چیز اس میں رہنے والی ہے یہ بات ہم آپ کو بتائیں گے ایج کی بات کر لیتے ہیں ایج کرائیٹیریا کیا رہے گا اس میں تو انریزم 5 ایئر سی ایسٹی ٹین ایئر او بیسی ایٹ ایئر اور جیسے کانڈیڈیٹ اسٹیٹ اینڈ جمہو کسمیر پیریڈ ون جنوری نائنٹین نکتین تو ٹین ایئر الگ الگ چھوٹ دے رکھئے جو بھی آپ کا آجاتا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ آپ کا کیا رہے گا اس میں ایج کٹیریریا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں آپ پر نیچے کی سائٹ چلتے ہیں فیس کیا رہے گی اس میں فیس آپ کی جو رہے گی وہ رہے گی آپ کی ہنڈرڈ روپیز ایوی ڈی ڈی ڈو بیس ریکوائر ایسٹ فیمیل کانڈیڈیٹ اور ایکسٹ ایسٹ پیمیٹ اور فیس سیلیکشن پروسیز کنڈکٹ بائی ٹو سٹیج فرسٹ سٹیج کانڈیڈیٹ ہو ایو انٹرنیشنل پارٹیسیپنٹ میڈل وینر ایسٹ میڈل اپ ٹھرڈ پلیس سیکنڈ سٹیج رہے گی ثرڈ پلیس تک رہے گی اور سیکنڈ سٹیج سٹیج ریکوارمن ویل بی کانڈکٹ ادر ایسٹ کانڈیڈیٹ ایسٹ 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 سیلیکشن کانڈیڈیٹ ایسٹ ایسٹ پارٹیسیپنٹ انٹرنیشنل ایسٹ 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 پلیس سٹیج 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 پلیس اگر سٹیج سٹیج اگر کانڈیڈیٹ اگر ملتے ہیں وہ بھی پلیس والے انٹرنیشنل والے تو سب سے پہلے ان کو رکھا جائے گا اگر نہیں ملتے تو پھر ایسٹ کھلے ہوئے یا فیڈریشن کپ کھلے ہوئے اور جنہوں نے میڈل لارکھا ہے ان کو ریفرنس دیا جائے گا اگر ان دونوں میں سے نہیں مل پاتا ہے تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے پارٹیسیپ اگر انٹرنیشنل میں کر رکھا ہے تو پھر آپ کو یہاں پر اہمیت دی جائے گی یہ ہوتا ہے اسپورٹ سیلیکشن کا پروسیز اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں یہاں پر دوکیو دوکیوینٹیشن میں رہے گا آپ کا اول اوریجنل ڈوکیوینٹ سرٹیفکٹ ایج جیسے آپ کا یہ ہو گیا یہ رہے گیا آپ کی یہ اس چیز کا دھیان رکھیں کارش اسپورٹ اچیویمنٹ پروف ایولیول ریلیکسیشن یہ آپ کر رہے گا چیکنگ آپ کے جو سپورٹ اچیویمنٹ ہے اس کے لئے سپورٹ منسٹری اور اولیمپک سکسے آپ کے مانت اپراب گیمز ہونے چاہیے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں یہاں پر سیلیکشن پروسیز کا کیا رہے گا اگر آپ نے گول میڈل لارک رکھا ہے تو سیلیور میں 29 براؤن میں 28 اور 26 تو یہ آپ کو ریفرنس دیا جائے گا اگر آپ نے انٹرنیشن گیمز کھیل لکھا ہے تو یہ آپ کا سیلیکشن پروسیز کا اس میں رہے گا اگر آپ نے جونیر اسٹیٹ سینیر نیشنل چیمپنیشپ میں تو وہاں پر اگر اپنے آگ گولڈ لا رکھا ہے تو آپ گولڈ میں 25 silver 24 اور 23 پھر آپ اس میں موکہ دیا جائے گا اس کے بعد اس میں فوم بڑھنے ہے فائنلی جو آپ کو فوم بڑھنا ہے آپ بڑھنا ہے اپلائی پوست اور آپ کو اچھے سی پوست پر اپلائی کرنا دوستو آپ سے نیوے دنے اس ویڈیو کو شیئر کرنا اور چینل کو سسکرائب کرنا مت بھول موسیقی